اسلام علیکم اسے فیصل شبیر تو آج اس ویڈیو میں انڈرویڈ والوں کو ملیں گے چند نئے موسٹ امیزنگ ایپس جن کے ذریعے آپ کا موبائل ایکسپیرینس پہلے سے زیادہ بیٹر ایزی اور سیکیور ہو جائے گا یہ تمام ایپس تمام انڈرویڈ والوں کے لیے کافی یوسفل ہوں گے اور انشاءاللہ فیچر میں آپ کے بہت کام آئیں گے تو چلیے جانتے ہیں یہ تمام یوسفل ایپس کون کون سے ہیں آپ ڈیلی طرح طرح کی سائٹس کو ویزٹ کرتے ہیں ایپس کو انسٹال کرتے ہیں اور ان کو اوپن کرتے ہی آپ سے ویریفیکیشن کے لیے لگن کے لیے ایمیل مانگ لیا جاتا ہے اور ان انناؤن سائٹس میں انناؤن ایپس میں آپ اپنا ایمیل دے ویٹھتے ہیں اور بعد میں آپ کو ان کی طرف سے فضول قسم کی میل اور پرموشنز آنا شور ہو جاتی ہیں اور اکثر آپ کا ایمیل ان انناؤن سائٹس اور ایپس میں لوگن کرنے کی وجہ سے ہیکنگ زون میں بھی چلا جاتا ہے اس ایپ کے اندر آپ کو 10 منٹ کے لیے ایک ایمیل پروائیڈ کر دیا جاتا ہے جسے آپ اپنے کسی بھی ایپ میں کسی بھی اننون سائٹ میں لوگن کرنا چاہیں سائن اپ کرنا چاہیں اس کے ذریعے کر سکتے ہیں سمپلی یہاں سے آپ نے اپنے ایمیل کو کاپی کر لینا ہے اور جہاں پہ سائن اپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں آپ کو ٹائپ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور ان کی طرف سے جو بھی ویریفیکیشن کوڈ آئے گا جو ایمیل آئے گی وہ آپ کو یہاں پہ ان باکس میں مل جائے گی یہ ایمیل آپ کو 10 منٹ کے لیے دیا جاتا ہے اس کو 10 منٹ میں جتنے ایپ میں لوگن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اگر نیا ایمیل لینا چاہیں تو اب چینج پہ کلک کریں گے آپ کو ایک نیا ایمیل دے دیا جائے گا یہ دیکھیں آپ کو ایک نیا ایمیل دے دیا گیا ہے اگلے 10 منٹ کے لیے بہت یوسفل ایپ ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنا پرسنل پرائیوٹ ایمیل شیئر کریں اس کو خطرے میں ڈالیں آپ یہاں سے ٹیمپوری ایمیل کے ذریعے انناون سائٹس میں اور ایپس میں ایزی لی لوگن کر سکتے ہیں گوگل پلے سٹور پہ اویلیبل ہے ٹیمپ میل کے نام سے اس کو انسٹال کریں اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے انڈرویڈ فون کے ساتھ وائرلیس ایرپورڈ، ایرپورڈ، وائرلیس نیک بینڈ وغیرے کو یوز کرتے ہیں تو آئی فون میں تو ایرپورڈ کی مکمل معلومات شو ہوتی ہے کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے کس سٹیٹس پہ ہے اس کا بیٹری لیول کیا ہے تو انڈرویڈ والے کیا کریں تو آپ کے پاس کسی بھی برینڈ کا کوئی بھی موڈل کوئی بھی ایرپورڈ، ایرپورڈ ہے اسے آپ نے اپنے فون سے کنیک کر لینا ہے اور کنیک کرتے ہی یہاں پر آپ کے سامنے اس کی مکمل معلومات شو ہو جاتی ہے اس کا نیم کیا ہے اس کے چارجنگ کیس کتنی چارج ہے اس کی کونسی ایر ٹپ کتنی چارج ہے وہ اوپن ہے، کلوز ہے، کنیکٹڈ ہے یا نہیں آئیڈل ہے مکمل معلومات آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے ہر برینڈ کے ٹی ڈی 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 اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے گوگل پلیسٹر پر آویلیبل ہے سی اے پورڈ اگر آپ وائرلیس ائرپورڈ یوز کرنے والے پرسن ہیں تو یہ ایپ آپ کے بہت کام آئے گا اس پوری دنیا کے کسی بھی علاقے کسی بھی کنٹری کسی بھی سیٹی کا آپ کوئی بھی ریڈیو چینل سننا چاہیں ایسے سن سکتے ہیں اس ایپ کے اندر اس ایپ کو اوپن کرتے ہی پوری دنیا کے لائیو ریڈیو چینل آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تمام کے تمام آپ جس کنٹری جس سیٹی میں جا کے جس چینل کو سننا چاہتے ہیں جس آپ نے اس کو پوائنٹ کرنا ہے اور آپ کا چینل یہاں پر سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں مکمل لائیو ریڈیو چینل آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ تمام کے تمام گرین ڈاٹس تمام ریڈیو لائیو چینل ہیں کاپی رائٹ ایشو کی وجہ سے میں نے میوٹ کیا ہوا ہے لیکن آپ کا چینل فوراں پلے ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کا نیم بھی آ جائے گا اس کی سیٹی بھی آ جائے گی اور وہ فوراں پلے ہو جاتا ہے گوگل پلے سٹور پہ آویلیبل ہے ریڈیو گارڈن کے نیم سے اس کو انسٹال کریں اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں آلموسٹ نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ اپنے لیپٹا پی سی میک بک میں گوگل کروم یوز کر رہے ہیں اور گوگل کروم کے ویب سٹور سے ہم میں سے بہت سے لوگ بہت سی ایکسینشنز کو بھی یوز کر رہے ہیں تو گوگل کروم کی انہی یوزفل ایکسینشنز کو اپنے فون میں کس براؤزر میں یوز کریں اس براؤزر میں آپ گوگل کروم ویب سٹور پہ جا کے بڑی آسانی کے ساتھ جس بھی ایکسینشن کو یوز کرنا چاہیں انسٹال کرنا چاہیں اپنے اس براؤزر میں آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ایکسینشن کو چوز کریں اور اس کو یہاں پہ ایڈ ٹو کروم پہ کلک کر دیں اوکے کر دیں چند ہی سیکنڈز میں آپ کی ایکسینشن شاور پر availability ہے آپ میں سے اکسار لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے کہ جب آپ نے screenshot لینا ہوتا ہے تو آپ نے ایک screen سے زیادہ لینا ہوتا ہے کئی بار آپ نے پورے web page کا screenshot لینا ہوتا ہے کئی بار اس کو Powousse کرنا ہوتا ہے کئی بار دھو دونکہ wirionen کے لیے لینثی screenshot لینے کے لیے stitch کرنے کے لیے google place store پہ ایک بڑا امیزنگ اپ willkommen دہا ہے turn on screen capture اس کو آپ کو消م کر دینا ہے اور آپ کی screen پہ ایک floating button آ جائے گا آپ سمپلیس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا screenshot بن جاتا ہے اب اگر آپ نے کوئی lengthy screenshot لینا ہے فل پیج کا screenshot لینا ہے تو آپ سمپلیس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ stitch پہ کلک کریں گے اگین آپ یہاں پہ نیچے آ کے پلس پہ کلک کریں گے اور یہ آپ کے تمام screenshot ایک ہی پیج پہ اٹیچ ہو جائیں گے یہ دیکھیں ان کو آپ short بھی کر سکتے ہیں direction بھی change کر سکتے ہیں مزید add کرنا چاہیے screenshot وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ کے تمام سکرین شوٹ کی ایک ہی ایمیج فائل بن جائے گی اس کو آپ جہاں پہ سیو کر کے شیئر کرنا چاہیں یوز کرنا چاہیں بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں یہ گیلری میں جا کے دیکھیں آپ کے سامنے پورا کا پورا پیج آ چکا ہے ایک سکرین شوٹ کی شکل میں اس طرح آپ اس کو یوز کرتے ہوئے سے برپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس کا نیم ہے سکرین ماسٹر گوگل پلیسٹرپ ایویلیبل ہے اس کو ڈاؤنڈ کریں انسٹال کریں انجوائے کریں انڈرویڈ والوں کے لیے بیٹریز ریلیٹڈ ایک ایسا امیزنگ اور یوسفل ایپ جس میں آپ کو آپ کے فون کی بیٹری کے مطالق بہت سی یوسفل انفر ملتی ہے جیسے آپ کے فون کی بیٹری کی ایکچول کپیسٹی کتنی ہے جب آپ اس کو چارج کر رہے ہیں تو آپ کا چارجر کتنے وارڈ پر اس کو چارج کر رہا ہے انفر ملے گی آپ کو اس ایپ کے اندر اس ایپ میں آپ کو آپ کی بیٹری کی مکمل انفر ملتی ہے کہ وہ کس طرح کی چارجنگ کر رہا ہے فاسٹ کر رہا ہے یہ نارمل کر رہا ہے کتنے وارڈ پر چارجنگ ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ کو بہت سی انفرمیشن ملتی ہے لائیو آپ کو سٹریٹس مل جاتا ہے ریمیننگ ٹائم کتنا ہے بیٹری یوسیج کیا کیا ہے اس کا ٹمپریچر کیا جا رہا ہے دن کے کس کس حصہ میں آپ کی بیٹری کتنی زیادہ یوس ہوئی ہے آپ اپنی بیٹری کو کس طریقے سے بیٹر بنا سکتے ہیں اس کی پرفارمس کو یہاں پہ اپنی چیزوں کو آن آف کر سکتے ہیں آپ کی بیٹری ایکچلی کتنی تھی سال چھ میں نے یوس ہونے کے بعد اب وہ ایکچلی کتنی باقی رہ گئی ہے جیسے آئی فون والے آئی فون میں چیک کر سکتے ہیں بیٹری ہیلتھ آپ یہاں پہ اس ایپ کے اندر اپنے انڈرویڈ کی بیٹری ہیلتھ بھی چیک کر سکتے ہیں گوگل پلیسٹور پہ آویلیبل ہے بیٹری گرو کے نیم سے اس کو انسٹال کریں اور اپنی بیٹری پرفارمس کو پہلے سے زیادہ بیٹر بنائیں کمیٹس میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ فیصل بھائی اپنی ویڈیو اور آڈیو فائل کی بیگرونڈ نوائز کو ریموف کیسے کریں کس ایپ میں کریں تو یہ کام اپنے فون میں ایک امیزنگ ایپ کے ذریعے بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے اس سیپ کے اندر آپ اپنی آڈیو فائلز کو ایمپورٹ کر کے اس کی نوائز کو ریموف کر سکتے ہیں لائیو ریکارڈنگ کر کے نوائز ریموف کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک آڈیو ایمپورٹ کی ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو نوائز کے ایک لائن نظر آ رہی ہے اس نوائز کو بڑی آسانی سے اس سیپ کے اندر ریموف کر سکتے ہیں تھری ڈوٹ پہ کلک کریں گے ایفیکٹس پہ کلک کریں گے یہاں پہ نیچے آپ کو آپ کو اپشن ملتی ہے نوائز ریدکشن اس پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ جو سیٹنگ آئے گی آپ نے اس کو ایسیٹس رہنے دینا ہے اگر آپ کو آپ کی مرضی کا رزلٹ نہیں ملتا تو دین آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں آپ نے اپلائی پہ کلک کرنا ہے اور اس نوائز کو دیکھئے گا یہ دیکھیں آپ کی نوائز بلکل ہی ریموف ہو جاتی ہے انتہائی یوسفل سوفیر ہے اس سوفیر کا نیم ہے لیکسز آڈیو ایڈیٹر گوگل پلی سور پہ اویلیبل ہے اس کو انسٹال کریں اور اپنی آڈیوز اور ویڈیوز میں سے بیکڈرون نوائز کو بڑی آسانی سے ریموف کریں تو یہ تھے انڈرائیڈ یوزرز کے لیے ساتھ نئے امیزنگ اور یوسفل ایپس آپ کو ان میں سے کون سا ایپ اچھا لگا کسی آپ یوس کرنا چاہیں گے کس ایپ کے بارے میں آپ کو پہلی بار معلوم ہوا کمیٹس میں ضرور بتائیے گا تو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آئی گی تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں زندگی رہی تو پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم